اس ویڈیو میں ہم حروف مشبب و فعل جو کہ چھے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری حروف مشبب و فعل چھے ہیں ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے مبتدہ کو منصوب کر دیتا ہے اور خبر کو مرفوع ہی رینے دیتا ہے جیسے اللہ غفور الرحیم یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اس کے شروع میں اگر انہ کا اضافہ کرنے تو جملہ یوں بنے گا ان اللہ غفور بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں اس کی ترقیب یوں کریں گے انہ حرف مشبب و فعل لفظ اللہ اس کا اسم غفور اس کی خبر حرف مشبب و فعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ان حروف کے ترجمہ یہ ہیں یہ جو چھے حروف ہیں انہ کا ترجمہ ہے بے شک اور انہ کا ترجمہ کبھی بے شک سے کرتے ہیں اور کبھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انہ کا ترجمہ ہے گویا لیکن لیکن لائتہ کا ترجمہ ہے کاش اور لعلہ کا ترجمہ ہے شاید اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہ اور انہ میں وہ فرق کیا ہے تو ایک تو ان کا لفظی فرق ہے کہ اس میں حمزہ کے نیچے زیر ہے ایک میں اور ایک میں زبر ہے ان میں ایک فرق یہ ہے کہ انہ کلام کے شروع میں آتا ہے اور اپنے مدخول کے ساتھ یعنی اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں ہی رہتا ہے جبکہ انہ اپنے ماں بعد سے مل کر جملے کا جز بن جاتا ہے کبھی یہ مبتدا بنے گا یعنی اب انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مبتدا بن جائے گا یا انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر خبر بن جائے گا یا انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر کسی مضاف کا مضاف علی بن جائے گا تو یوں یہ کسی جملے کا جز بنتا ہے پورا جملہ نہیں بنتا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا عربی زبان نماز اور قرآن کریم کو اچھی طرح اور تسلچل کے ساتھ سیکھتے رینے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں فی امان اللہ